شرمین عبیت کی آسکر ریوارڈ حاصل کرنے والی ڈاکیومنٹری سیونگ فیس کے بارے میں بھی بولٹن میں ہم کچھ مزید خبریں شامل کریں گے مگر اس سے پہلے جائزہ لیتے ہیں چند خبروں کا اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے جانب سے انیس سو ستاون سے اب تک چھیالیس فلمیں آسکر ریوارڈ کے لیے بھیجی جا چکی ہے مگر کوئی بھی آسکر ریوارڈ حاصل نہ کر سکیں لیکن اس سے پہلے کچھ مزید خبریں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حصین نے دستاویزی فلم فیس سیونگ کو آسکر ریوارڈ جیتنے پر ہدایت کار شرمین عبیت کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک احساس ہے ایک بیان میں الطاف حصین نے کہا کہ ہدایت کار شرمین عبیت چنائے نے اپنی دستاویزی فلم کے ذریعے خواتین پر ہونے والے مظالم کو نہ صرف اجادر کیا بلکہ اس دستاویزی فلم کے ذریعے مظلوم خواتین کے تحفظ کے لیے دنیا بھر کی توجہ بھی مقصود کرائی جس پر شرمین عبیت اور ان کی پوری ٹیم مبارک بات کے مستحق ہے الطاف حصین نے کہا کہ خواتین تمام شعبوں میں اپنی کارکردگی کا لوہا منمانے کی صلاحیت رکھتی ہیں